نمسکا راڑ بجی کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی سب سے پہلے ہیڈ لائنز دلی میں ڈنگو نے لی ایک اور معصوم کی جان اب تک دس کی موت اٹھارہ سو سے زیادہ پیرد سواستہ سیباؤں میں بدلاؤں کے لیے وشیش سطر بلا سکتی ہے دلی سرکار این ڈی اے میں سید بٹوارے کے بعد ال جی پی ناراض لیکن گٹ بندن کا ساتھ نبھانے کا دیا بھروسہ بی جی پی نے کیا مطبیت سے انکار درگٹناوں کو روکنے کے لیے دیلوے کا اہم فیصلہ ویت منترالے کو بھیجیں گے ایک لاکھ کروڑ اوپے کا پرستاؤ ریل منتری اور شیطویہ مہا پرابندتوں کی بیٹر میں فیصلہ ہند مہا ساغر میں سرکشہ اور شانتی کے لیے ساتھ آئے بھارت اور شریلنکا دورو دیشوں کی بیٹھ جار اہم سمجھوتوں پر سہمتی تین دن کے بھارت دورے پر ہیں شریلنکائی تدھانوں سے اور سنگتراشتر مہا سبھا کا ستر ماہ ستر آج سے سرکشہ پریشد میں صدھاروں پر ہوگی چرچہ بھارت نے بتایا راجنہ ایک جیت پڑائی شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے بھارت کی اچھا کے مطابق سنگتراشتر سرکشہ پریشد میں بدلاؤ کی پرکریہ شروع کرنے کے پرستاؤں کو مہا سبھا نے سر سمتی سے پارت کر دیا ہے بھارت نے اس سے سمبندت پچھلے ستر کے دستاویز کو منظور کیے جانے کا سواگت کیا ہے سنگتراشتر میں صدھار کی دشاہ میں پریاسرت بھارت کے لیے ایک بڑی راجنہ ایک جیت ہے کیونکہ کسی بھی دیش نے اس پرستاؤں کا ویرود نہیں کیا سنگتراشتر مہا سبھا کے 79 ستر کے انتیم دن ادھیاکش سیم کٹیسا نے جب اس پرستاؤں کو پارت کرنے کے لیے پیش کیا تو 193 میں سے کسی بھی دیش نے اس کا ویرود نہیں کیا اس کے بعد 70 ستر میں بحث اور سرکاروں کے ویج سرکشہ پریشد میں بدلاؤ کو لے کر لکھت سمجھوتے کا راستہ کھل گیا ہے ہندوستان کے لیے ایک بڑی جیت ہے اور جتنے بھی ریفارم مائنڈڈ کانٹریز ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل سرکشہ پریشد میں جو چاہتے تھے کہ بدلاؤ ہو اس میں صدھار ہو اس میں وستار ہو ان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے کیونکہ 23 ورشوں کے بعد جب سے یہ یونائشٹ نیشنز کے ایجنڈا پر یہ مددہ رہا ہے اور سات سال انٹر گورنمنٹل نیگوسیشن جو پروسس چل رہا تھا اس میں بھی پہلی بار اب ہمارے سامنے ایک ٹیکسٹ ہے سرکشہ پریشد میں ستھائی سدستہ کے لیے بھارت کی دعویداری کو اس سے بل ملا ہے دراصل بھارت نے ہی اس بات پر زور دیا تھا کہ اس کے لیے سدستہ دیشوں کو لکھت روپ سے اپنے پکش رکھنے چاہیے تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے اس کے لیے کئی دیشوں نے اپنے وچار دیئے پرستاؤ میں یہ بھی کہا گیا کہ پندرہ سدستے دیشوں والی سرکشہ پریشد کے ستھائی اور آز ستھائی سدستہ کے ڈھانچے میں بدلاغ ہونا چاہیے there are still disagreements embodied in that text there are still what they call square brackets where different countries have taken different positions on the same issue and therefore though it is an important step forward and to be welcomed we are no closer to a satisfactory outcome we are not closer to an agreement remember that to amend the UN Charter which is what is required to transform the membership of the Security Council اب اس دستاویس کے آدھار پر ایک بار پھر وچار ویمرش کا سلسلہ شروع ہوگا اس کے بعد سرکشہ پریشد میں سدھار کے لیے ایک اور مسودہ تیار کیا جائے گا جسے پارت کرنے کے لیے مہا سبھا میں دو تیہائی بہومت کی ضرورت ہوگی لمبی چڑشہ کے بعد ایک نہ بدلے جانے والے دستاویس کا روپ لے گا اگر چڑشہ کے بعد 27 سدسیوں کی سنکھیاں بڑھانے پر سہمتی بن جاتی ہے تو موجودہ پانچ 27 سدسیوں والی سنکھیاں میں کچھ اور دیش جڑ سکتے ہیں موجودہ سمیں میں سہمتی راش سرکشہ پریشد میں 27 سدسیوں میں امریکہ، روس، چین، بریٹن اور فرانس شامل ہیں اکھلیش سومن، راجہ سبھا ٹی وی جہاں تو کم سے کم اچھی شروعات ہوئی ہے خاص کر بھارت میں جب اس کی شروعات کی اشوک سجنہا پور راشدود ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سواغت ہے آپ کا سجنہا جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کتنا مہتوپون ہے واقعی یہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ صدھار ہونا چاہیے سنیوکتراشت میں یہ تو بہت پہلے سے سوچتے رہے ہیں جو سنیوکتراشتنگ میں صدھار ہونا چاہیے کیونکہ ستر سال گزر چکے ہیں اور جو اب سچائی ہے جو اب ریالیٹی ہے وہ انس سو پینتالیس کی ریالیٹی سے بہت دور ہے جب ورل وار ٹو کے بعد یہ سٹ اپ کیا گیا تھا جب یہ اسٹیبلش ہوا تھا انس سو پیتالیس میں تو تب بہت کم راشت تھے جو اس کے ممبر تھے آج ایک سو تیران میں قریب دو سو کے قریب راشت اس کے ممبر ہیں تو جب سنیوکتراشتنگ خود بات کرتا ہے ڈیموکرائیزیشن کی تو اگر اس کا اپنا ہی ڈھانچہ ڈیموکرائٹک نہیں ہو تو اس کی وشوسنیتہ پر اس کی کریڈیبلیٹی پر بہت بڑا پرشن چن اٹھ جاتا ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے جس کو بہت اہمیت دی جاری ہے کس لحاظ سے یہ مہت اپون ہے کیا اسے ایک شروعات مانا جائے یا واقعی اس کو مانا جائے کہ آدھی لڑائی تو جیت لی گئی ہے نہیں بلکل نہیں آدھی لڑائی بلکل نہیں جیتی ہے میں یہ کہوں گا جو رستہ ابھی بھی بہت لمبا ہے بہت ہی کٹھور ہے بہت ہی کٹھن ہے پرنتو یہ پہلا قدم ہے چھوٹا قدم ہے پر بہت ہی مہت وپون قدم ہے اور جیسے کہا جاتا ہے پہلا قدم ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ کہ بہت ہی مشکلات کے بعد ہم اس موقع پر آ پائیں ہیں تو اس کا اگر میں دو اس میں واقعوں میں آپ کو بتانا چاہوں تو پچھلے تئیس سال سے اس کے بارے میں وستار پر اور اس کے ریفارم پر جنرل اسیمبلی کے سیکیورٹی کاؤنسل کے سرکشہ پریشت کے ریفارم پر بات چیز چلتی رہی ہے پرنتو سب دیش جو ہیں وہ آتے اپنی جو پوزیشن ہے اپنے سجھاو ہیں اپنے پرپوزل ہیں اپنے سجیشن ہیں وہ دیتے پر اس کے بعد کچھ نہیں ہو رہا تھا تو سات سال پہلی یہ شروعات ہوئی انٹر گورنمنٹل نیگوسیشنز کی اور پچھلے سال جو سیم کٹیسا جب یہ مہا سبہ کے یونائٹن ڈیشن جنرل اسیمبلی کے جب وہ پریزیڈنٹ قرار کیے گئے تو انہوں نے ایک جمیکہ کے امبیسڈر کو کہا جو آپ اس کو ایک ٹیکسٹ بنائی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو وارتالاب کو اور اس نیگوسیشنز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو کیول بات چیت سے نہیں ہو پائے گا جو بات تھی اب تک فضا میں خالی وہ اب فرمالائز ہو پائی ہے ٹیکس کے طور پر لیکن چین جو ہے روس ہے پاکستان ناراض ہیں چین نے کہا ہے نوٹ فیر نوٹ ٹرانسپیرنٹ کیا معنی رکھتا ہے دیکھئے بہت سارے ایسے دیش ہیں جیسے جس کو کہا گیا ہے ایک تو یونائٹنگ فر کنسنسس ان کو کہا گیا ہے اور چین ان کے پیچھے زیادہ ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کو سہارا دیتا ہے اس میں پاکستان ہے اس میں اٹلی ہے اس میں ارجنٹینہ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے جی فور جو ہیں دیش ایک بھارت ہوا جرمنی ہوا برزیل ہوا جپین ہوا انہوں نے چاروں نے مل کر کہا جو یہ ہم کو ستھائی سدستہ ملنی چاہیے اور انہوں نے سب نے قارن دیے جو ہم نے جیسے بھارت کا پیدھان منتری جی نے جب وہ ڈھاکہ میں گئے تھے تو انہوں نے کہا جو ہم نے کتنا یوگدان دیا ہے پیس کیپنگ میں دیا ہے پہلے وشو مہاید میں ہمارے کتنے لوگ مارے گئے دویتیہ مہاید میں کتنے مارے گئے تو ہم ہمارا بہت ہی اچھا کیس بنتا ہے تو چاروں دیشوں نے ایسا کہا تو جو ان کے پڑوسی دیش ہیں ان سب نے تو یہ کہا جو ان کو سدستہ ستھائی سدستہ نہیں ملنی چاہیے جپین کے ساتھ چین اور دکشن کوریا نے کہا ہمارے ہاں پاکستان نے کہا یعنی کہ یہ اگر اس کا لبے لوگ آپ دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دیش جن کے پاس ایک طرح کی ستہ ہے ایک پاور ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی حصے داری ہو اور ظاہر ہے اس میں ایک کمپیٹیٹیو نیچر کی بات ضرور ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے کہا جو یہ پانچ دیش ہیں جن کو پرمنٹ میمبرز ہیں وہ نہیں چاہتے جو ہمارے کم سے کم ویٹو پاور تو ہماری ڈائیلیوٹ ہو وہ تو کسی خد کسی صورت میں وہ نہیں چاہتے پر انتو وہ یہ سمجھ گئے ہیں جو کچھ ان کو جو تعداد ہے جو نمبر ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا بدل گئی ہے تو یعنی سیکیورٹی کاؤنسل میں ابھی بھی بھارت کی دعوے داری کی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بالکل بالکل ہو رہی ہے یعنی یہ پانچ میں چھٹا بھارت ہو سکتا ہے نہیں اور کیول چھے نہیں نہیں تو میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ اگر ریفارمز ہوتے ہیں تو کیا جیسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جہاں بھارت ہے ادھر پاکستان کو بھی اکومیڈیٹ کرنے کی اکثر کوشش کی جاتی ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ہی ہے تو کیا بھارت کی جو پاور ہے اس کا اسیسمنٹ کیسے ہوگا اس کا دیکھیں ایک تو سب سے پہلے ہوگا جو اگر ہم اکنومکلی گرو کر پائیں ڈیویلپ کر پائیں تو تب سبھی جو دیش ہیں وہ چاہیں گے جو ہمارے ساتھ جوڑنا ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا ہمارے ساتھ سانجھا کام کرنا تو ایک تو ہمیں اپنی ایکنومی ایک سٹیبلیٹی اور ایک جیسے کہا گیا ہے ملٹاریلی پولٹیکلی سٹریٹیجکلی اگر ہمارا رتبہ اور بڑے گا تو پرنتو اس بات پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جو پاکستان کا کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے جو اس میں آنے کے لیے جب ہوگا تو اس میں اور کونسے ایسے دیش ہیں اگر بھارت کا مان لیا جائے جن کو شامل کیا جا سکتا ہے چار تو یہ دیش ہیں اور ایک افریقہ سے لیا جا سکتا ہے تو کم سے کم پانچ ایسے ہو جائیں گے اور یہی جو دیش ہیں انہوں نے بھی یہ مانا ہے جو اگر اس کا وستار ہوگا تو کچھ دیش زیادہ بڑا پانچ سے نو ہو جائے دس ہو جائیں پرنتو اس کے آگے جو صدت سے بنیں گے وہ استھائی صدت سے بنیں گے نون پرمننٹ میمبرز تو پرمننٹ میمبرشپ چار پانچ کو ملے گی اور اس میں سب سے آگے کے دعوے دار ہیں یہ چار جو میں نے آپ کو گنایا جرمنی بریزیل جپان اور بھارت اور ایک افریقہ سے ہو جائے اور اس کے بعد جو استھائی میمبرز ہیں وہ بنیں گے ان کی تعداد بھی بڑھا دی جائے کیونکہ استھائی میمبرز ابھی بھی ہوتے ابھی دس ہیں تو اس کے بھی پانچ دس اور بڑھا دی جائے تو اس لیے ہو جائے پرانتو یہ بہت ہی مہد پون قدم ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے جو کوئی ہمارے پاس نیگوسیٹنگ ٹیکسٹ آیا ہے جس کے بیسز پر اور شاید اسی طرح سے یونیڈ نیشن کا جو لوگتانتی کرن ہیں اس کی پرکریہ بھی شاید شروع ہو جائے بہت بہت شکریہ آپ کا سجنہار جی سٹوڈیو مانے کے لیے چرچہ کے لیے یہ تھی ہماری پہلی خبر بہت شکریہ بریک کی بات آپ کا سواگت ہے بیہار سے خبر ہے لجپ نے انڈی اے میں سیٹ بٹوارے پنیارازگی ظاہر کی ہے پارٹی نیتا چراغ پاسوان کا کہنا ہے کہ پہلے سے تیہ فارمولے کے مطابق سیٹوں کا اعلان نہیں کیا گیا انہوں نے سوموار رات بی جی پی ادھیکش امیت شاہ سے ملاقات کر پارٹی کی چنتہ سے انہیں افغت کرایا حالانکہ امیت شاہ سے بھروسہ ملنے کے بعد چراغ نے مسئلہ سلجھا لینے کی بات کہی چراغ پاسوان کا یہ بیان لجپ کی ناراضگی کو ظاہر کرنے کیلئے کافی ہے اینڈی کے گھٹک دلوں کی بیچ سوموار کو سیٹوں پر سہمتی بنی تھی اس کے تحت لجپ کی خاتے میں چالیس سیٹے گئیں لیکن اس کے کچھ دیر بعد سے لجپ کی ناراض ہونے کی خبریں آئیں پھر شروع ہوا مان منوول کا دور دیرات چراغ پاسوان نے بیجی پی ادھیاکش امیت شاہ سے ملاقات کر انہیں پارٹی کی چنتاؤں سے افغت کر آیا اس بیچ بیجی پی نیتا دھرمند پردھان نے منگل بار صبح لجپ پرموک رامویلاس پاسوان سے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے انڈیے گھٹکوں کے پیچ مدبھیت سے انکار کیا بیہار میں ایک نئی سرکار بنانی ہے انڈیے کو جیتان ہے پورا انڈیے اس کام پہ لگ چکا ہے باقی جب سیٹ کی بٹوارہ ہوتی ہے اس سارا بیشت تھوڑا تھوڑا اینگل رہتا ہے اس کو داپسی باتچیت میں سمچھل جائے جاتا ہے ہمارے ہوا ایک جھوٹ پورا ہے بی جے پی اور اس کے سہیوگی دلوں میں کھینچتان پر پیہار کے مکھے منتری نتیش کمار نے کچھ اس انداز میں جھٹکی لی کئی دنوں کے منتھن اور بیٹکوں کے بعد سوموار کو انڈیے کی بیچ سیٹوں پر سہمتی بنی تھی بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی سمدری علاقے میں چین کی بڑھتی سکریتہ کے بیچ بھارت اور شیلنکہ نے ہند مہا ساگر شیطر میں سرکشہ اور شانتی کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں دیش جلدی سمگر آرثک سہیوگ سندھی کو انتیم روپ دینے پر بھی راضی ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر مودی اور شیلنکہ پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے نے پردھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کی اس دوران دونوں دیشوں نے آتنگباد سے مقابلہ کرنے میں آپسی سہیوگ بڑھانے کا فیصلہ کیا ساتھی سامدرک سرکشہ اور ستھرتہ کے لیے مل کر کام کرنے کا بھروسہ جتایا بھارت شریلنکہ کے بیچ چار سمجھوتوں پر بھی آستاکشر ہوئے یہ سمجھوتے سارک سیٹیلائٹ چھوٹے پروجیکٹ چکتسہ اپکرن اور ایمبولین سیوہ میں سہیوگ سے سمبندہ تھے دونوں دیشوں کے مچھوارا سنگھوں کے بیچ اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے باتچیت جاری رکھنے پر بھی سہمتی بنی پردھان منتری برکشیتر میں سہیوگ کا بھروسہ دیا گرے یودھ کے بعد بھارت وہاں وستحابت لوگوں کے لیے بڑے پیمانے پر مکان بنوا رہا ہے ریل مارک بھی بھارت کے سہیوگ سے بن رہا ہے ہند مہا ساگر میں جب بھی بہاری تتوں کا حصہ تکشیہ بڑھا ہے سری لنکا اور بھارت دونوں کی سرکچہ خطرے میں پڑی ہے ایک سمیہ امریکہ کی وجہ سے تھا بعد میں چین کی وجہ سے اثر ہوا اس لیے سری لنکا نے محسوس کیا ہے کہ شکتی سنتولن اور شانتی کے لیے بھارت کے ساتھ آنا جروری ہے راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کیمرا پرسن منوز کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن بھارتی ریل درگھٹناوں کو روکنے کے لیے ریلویے کچھ چھوز خدم اٹھانے جا رہا ہے سب سے زیادہ زور ریل کروسنگ کی درگھٹناوں اور مانویے چوک کو روکنے پر ہے اس کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کا ایک پرستاؤ ویت منترالے کو بھیجا جائے گا سرکشہ کے مسئلے پر ریل منتری سریش پربو نے شیطریہ مہا پربندکوں کے ساتھ آج بیٹھکی اس میں کئی اہم فیصلے لے گئے سرکشہ کے تمام دعووں کے بیچ بھی بڑھتی ریل درگھٹناوں نے سرکار کی چنتہ بڑھا دی ہے ریل منتری سریش پربو کا زور ریلویے شونے درگھٹنا مشن کے تحت ٹھوسیوجنا بنانے پر ہے ریلویے کے شیش ادھکاریوں کی بیٹھک میں اس بارے میں فیصلہ کیا گیا ریلویے کی سب سے بڑی چنتہ ریلویے کروسنگ کو لے کر ہے جن کی وجہ سے چالیس فیصدی درگھٹنایں ہوتی ہیں کرمچاری کی لاپرواہی اور اپکرونوں کے فیل ہونے سے چالیس فیصدی درگھٹنایں ہو رہی ہیں ان کو ٹالنے کے لیے ریلویے اتیادھنک سادھنک کوپیو کرے گا اس ماملے میں اسرو اور RDSO کی مدد لی جا رہی ہے سیفٹی آرڈٹ کو بھی مضبوط بنایا جا رہا ہے چل جہ میں یہ بھی مدد آیا ہے کہ ہم اپنے سیفٹی آرڈٹ کو اور سٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں اس میں ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ کیسے لاسکتے ہیں اس میں انڈیپینڈنس کیسے لاسکتے ہیں اور جو اس میں کمیاں ہمارے سامنے آئیں ان کو ہم جلدی سے جلدی کمپلائی کیسے کر سکتے ہیں دیش میں روز قریب بیس ہزار ریل گاڑیاں چلتی ہیں ان میں تین کروڑ مسافر سفر کرتے ہیں اور تیس لاکھ ٹن مال کی ڈھولائی ہوتی ہے ایسے میں بڑھتے دباؤ اور درکھٹنا کو روپنے کے لیے سرکار ریلوے کے آدھونی کی کرن میں جھٹی ہے اروند کمار سنگھ راجی صبح ٹی وی ڈلی بھارت اور پاکستان کے بیچ انیس سو پینسٹھ کے یدھ کی پچاسویں سالگرہ پر بھوے پردرشنی شوریانجلی کا آج ادھ گھاتن کیا گیا دلی مراجپت کے لون میں یہ پردرشنی چھے دن تک چلے گی انیس سو پینسٹھ کے یدھ سے جڑے سینے سازو سامان کو لوگ اس پردرشنی میں دیکھ سکتے ہیں گولی بندوق اور ٹینک سمیت تیس سازو سامان 1965 کے یدھ میں شاندار جیت سے جڑے ہیں شوریانجلی کے نام سے اس پردرشنی کا ادھ گھاتن رکشہ منتری منوہر پریکر نے منگلوار کو کیا اس موقع پر عویت منتری عرون جیٹلی اور دورسنچار منتری رویشنگر پرساد کے علاوہ تینوں سینہوں کے پرمک بھی موجود تھے ویت منتری عرون جیٹلی نے 1965 کے یدھ کی یاد میں سکھا جاری کیا ویت منتری نے اس موقع پر یدھ سے جڑی اپنی یادیں بھی ساجہ کی ایموشنلی اور مٹیریلی ایموشنلی ایموشنلی انیس سو پینسٹ کے یدھ میں بھارت نے پاکستان کو ہر مورچے پر شکست دی تھی بعد میں سنیوکت راشتر کے مدھیہ ستتہ کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ سنگھرش ویرام ہوا تھا بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی یہ تصویر ہے چھ سال کے امن کی اس گھر میں کبھی امن کے کلکاریاں گونچتی تھی لیکن آج یہاں ماتم پس رہا ہے ڈینگو کی چپیٹ میں آنے کے بعد پانچ اسپطالوں کے چکر کٹنے کے بعد اسے صحیح علاج نہیں ملا اسپطالوں کی بد انتظامی سے محصوم کی جان چلی گئی کیندر سرکار نے دلی سرکار کو پوری مدد کا بھروسہ دیا ہے دلی کے مکہ منتری ارون کیج جیوال نے بھی اس ماملے پر ویدھان سبھا کا وشیش سطر بلانے کو کہا ہے اور دوشی اسپطالوں پر کاروائی کا بھروسہ دلائی 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 بیتے سالوں کے مقابلے اس سال ستمبر تک مریضوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے وقت پر علاج نہ ملنے سے لوگوں کو خاصی دکتیں ہو رہی ہیں اس بار ایمز کی لاب رپورٹ میں دیش میں ڈینگو کے ٹائپ 4 وائرس کے پوزیٹی ہونے کی پوشتی ہوئی ہے ڈلی میں اب تک ساڑھے اٹھارہ سو سے زیادہ ڈینگو کے ماملے سامنے آئے ہیں جو پچھلے پانچ سال میں ستمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ ہیں نوی اکرم سنگھ راجی صفح ٹی وی مہاراشتر میں آٹو چالکوں کے لیے مراتھی جاننا ضروری ہوگا مہاراشتر سرکار نے ایک سرکلر جاری کیا ہے جس میں آدیش دیا ہے کہ راجی میں ایسے لوگوں کو آٹو رکشہ چلانے اگست میں بھارت کے نریات میں بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے نریات میں بیس دشمل چھ چھ فیصد کی کمی آئی اس دوران اکیس دشمل دو چھ ارب ڈالر کا نریات ہوا آیات میں بھی نو دشمل نو پانچ فیصد کی گراوٹ ڈچ کی گئی اگست میں تیتی دشمل چالیس فیصد بڑھ گیا دو دیشوں کی چار دی وصی یات رہ کے پہلے چرن میں اپرا شرپتی آج کمبوڈیا کی راجدھانی نوم پین پہنچ کے اپرا شرپتی یہاں پردھر منتری سمیت کئی دوسرے نیتاؤں سے ملاقات کریں گے دونوں دیشوں کے بیچ کئی دو پکشے مسئلوں پر بات چیت ہوگی کمبوڈیا کی راجدھانی نوم پین پہنچ پر اپرا شرپتی محمد حامد انساری کا بھوی سواغت کیا گیا اپرا شرپتی یہاں اپنے پرواز کے دوران شیش نیترد کے ساتھ ملاقات کر کئی اہم مسئلوں پر چرچہ کریں گے اپرا شرپتی کا مکھے زور look east act east نیتی پر ہوگا کمبوڈیا کے پردھان مندلی کے بلاوے پر نوم پین پہنچ اپرا شرپتی کا مکھے زور آپ سی ویپار اور نیویش بڑھانے پر بھی ہوگا قریب سات پرتیشت کی در سے وکاس کر رہی کمبوڈیا کی ارث ویوستہ پوروی ایش دیش میں کافی اہم ہے وہیں کمبوڈیا آسیان میں بھارت کے سمر سک دیش میں سے ہے اوپراشترپتی کی سی یاترہ سے دونوں دیش کے سمبندھ کو اور بل ملے گا چار دی وسی یاترہ کی اگلے چرن میں اوپراشترپتی سترہ ستمبر کو لاوس کی راجدھانی وین تین روانہ ہوں گے اوپرکاش کے ساتھ نیلو ویاز نوم پین کمبوڈیا میکم ٹرنبول آسٹریلیا کے نئے پردھان منتری بن گئے ہیں گورنر جنرل پیٹر کو سکروغ نے کینبر میں ٹرنبول کو پردھان منتری پت کی شبت دلائی ٹرنبول بیتے آٹھ سال میں آسٹریلیا کے پانچ میں پردھان منتری ہیں سدھر روٹ لیبرل پارٹی میں آنسرک ودروح کے بعد ٹونی آبیٹ پردھان منتری پت سے ان کو ہٹنا پڑا تھا لیبرل پارٹی کی اندرونی ووٹنگ میں ٹرنبول کو چوون جبکہ آبیٹ کو چوالیس ووٹ ملے تھے ٹرنبول سملینگ کی سمرت تک مانے جاتے ہیں حالانکہ پردھان منتری بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر آسٹریلیا کی جنت فیصلہ کرے گی اس کے لیے اگلے سال سلسدیہ چنانوں کے بعد جنمت سنگرہ کرایا جائے گا بیلجیم کی راجدھانی برسیلز میں ہوئی یورپی یونین کی بیٹھک میں شرناتیوں کے مددوں پر کوئی سہمتی نہیں بن سکی چیک سلواکیا اور ہنگری کوٹا کے خلاف ہیں حالانکہ زیادہ تر دیش اس مددے پر اکٹوبر میں پھر باتچیت کرنا چاہتے ہیں اس پیچ یورپ کے دیشوں نے سیما پر چوکسی بڑھا دی ہے شرناتیوں کو دیش کی سیما میں گھسنے سے روکنے کے لیے سینا کو بھی تینات کیا گیا ہے جومنی نے بھی آسٹریہ سے لگی سیما پر جان شروع کر دی ہے ہنگری نے قانون پارت کر گھر قانونی طریقے سے سیما پر گھسنے واری لوگوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے ادھر سے یورپ جا رہے پری بائیس شرناتیوں کی ٹوپ پر آج موت ہو گئی حادثہ ترکی سے گریس جاتے ہوئے ناؤ پلٹ نے سے ہوا اسی کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے دیش اور دنیا کی بڑی خبریں آپ دیکھ کو غیر قانونی بتاتے ہوئے رد کر دیا تھا تلی ہائی کورٹ نے آپ نیتا اور پورو قانون منطری سومنات دھارتی کی گرفتاری پر کروو وار تک روک لگا دی ہے سومنات دھارتی پر ان کی پتنی نے گھرے لہنسہ کا معاملہ درج کرایا ہے تلی ہائی کورٹ نے تندور مرڈر کیس میں آروپی سوشیل شرما کو پیرول پر رہا کر دیا ہے پتنی کی ہتھی کے آروپ میں سوشیل 20 سال سے سزا کٹ رہے ہیں ممبئی میں لوکل ٹرین کے ساتھ ٹپے پٹری سے اتر گئے یہ حادثہ اندھیری اور ویلے پارلے سٹیشن کی بیچ ہوا حادثے میں کسی کے ہتہ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے جھارکن پولیس نے پلاموں کے جنگلوں سے پانچ نقصالیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولا بارود بھی برامت کیا راشتر پتی پڑھر جن بھارتی ویڈیان سنسطان ملا ہے بھارتی شیئر بازار میں منگلوار کو گراوٹ کر روح رہا سین سیکس 151 گر کر 25 706 پر بند ہوا وہیں نفٹی 43 انکروڑ کر 7829 پر بند ہوا امریکی رکشہ ویفاق پینتاغن نے بھارت کے ساتھ سامرک رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سپیشل سیل بنایا ہے اسے دونوں دیشوں کے بیچ آدھونک سین اتپاد کے ساتھ اور اتپادن میں تیزی آئے گی امریکہ نے کسی بھی دیش کے لیے اس طرح کا پہلا سیل بنایا ہے بھارتی مول کے بیٹش لیخک سنجیف سہوتا کو مین بکر پر سکار کے لیے چھے لیخک یا از دا ایر آف رنویز کی لیے چنا گیا ہے